موڈی حکومت نے ہار مان لی کیا غیر قانونی جرے قبضہ جمہو کشمیر کا خصوصی سٹریس ترس بحال ہو رہا ہے بھارتی وزیراعظم نے جمہو کشمیر آل پارٹیز اجلاس 24 جون کو بلا لیا سابق وزیراعظم محبوبہ مفتی کو بھی دعوت نامہ مل گیا بھارتی میڈیا کے مطابق آل پارٹیز اجلاس میں وقبضہ کشمیر کی پرانی حیثیت بحال کرنے پر غور ہو سکتا ہے قدامت پرست رہنمان سید ابراہیم رئیسی ایران کے آٹھ میں صدر منتقب ہو چکے ہیں ایرانی وزارت داخلہ کا بازابتہ اعلان ابراہیم رئیسی حسن روحانے کی جکھا چار اگست کو صدارت کا منصب سنبھالیں گے ابراہیم رئیسی چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے وزیراعظم امران خان کی ایران کے نومنتقب صدر کو مبارک بار لندن میں فلسطینیوں کا حامی شہری فلسطین کا پرچم لے کر تین سو فیٹ بلند کرین پر چڑھ گیا واقعہ سینٹرل لندن میں پیش آیا انہتر سالہ شخص کئی گھنٹے تک کرین پر موجود رہا پولیس نے بڑی مشکل سے نیچے اتارا کرین پر رہ کر شہری نے فلسطینیوں کے حق میں بیان ریکارڈ کیے جو سوشل میڈیا پر اپلوگ کرتا رہا بلوچستان اسمبلی میں ہنگامہ رائی کا مقدمہ اپوزیشن کے خلاف درچ ذرائع کے مطابق ایسے چوکی مدیت میں تھانہ بجلی روٹ میں درج مقدمے میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر سمیت دو سو پچاس افراد نامزر سترہ دفعہ شامل کی گئی شہباز شریف کا متناسہ حکومتی لیکشن بل پر اے پی سی بلانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی حمایت اپوزیشن لیڈر کا بلاول بھٹو اور فضل رحمان کو فون اے پی سی میں تمام اپوزیشن جماعتوں اور انتخابی عمل کے نگرانی کرنے والی تنظیموں کو مدو کیا جائے گا شہباز شریف کہتے ہیں کہ سنجیدہ اور عوام کے منتخب جماعتوں کی انتخابی اصلاحات پر مشاورت اور قومی حکمت عملی نارگزیر ہے وزیر اطلاعات نے اپوزیشن لیڈر کی اے پی سی کی تجویز کو مزہ کا خیص اور افسوسنا قرار دے لیا حباز چودری کا کہنا ہے ایسے فیصلے پارلیمان میں ہوتے ہیں شہباز شریف پارلیمان کو بائی پاس کر کے اسے کمزور کرنے کے ایجنٹے کا حصہ بن رہے ہیں دوسری جانب شیخ رشید کی سب جماعتوں کو انتخابی اصلاحات پر بات چیت کی دعوت قومی اسمبلی میں کہا حکومت کی تین سال کے بعد الیکشن موہم شروع ہو جاتی ہے قومی اسمبلی سے مددور الیکشن ایکٹ کی قیشی کے آئین سے متصادم ہیں الیکشن کمیشن نے حکومت کی انتخابی اصلاحات پر اعتراض اٹھا دیئے ہیں تحافظات سے تحریری طور پر حکومت کو آگاہ کر دیا ہے آبادی کی بضائے ووٹرز کی بنیاد پر حلقہ بنیوں کی تجویز بھی آئین سے متصادم قرار دے دی ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن اختر نصیر کی کانٹریکٹ لینے اور عام انتخابات تک خدمات انجام دینے سے ماس رہا ہے پاکستان امریکہ کو فوجی ارڈے نہیں دے گا وزیراعظم عمران خان نے صاف صاف بتا دیا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہتے ہیں پاکستانی سرزمین سے امریکہ کو افغانستان میں کسی بھی قسم کی کاروائی کی قطعی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم کا صحافی کو جواب ایبسلوٹلی نوٹ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینٹ بن گیا افغانستان سے امریکی نکلا کے بعد خطے میں امن کی ذمہ داری کا بوجھ اکیلے پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا وزیراعظم شاہ محمود کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو کہا خطے میں موجود دیگر ملکوں کو بھی کردار نبھانا ہوگا کشمیر جیسے مسائل جنوبی ایشیا میں ترقی اور اس تحکام کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں ملک میں کرونا ویکسین کی قلت شہریوں کے لیے دھکے اور ازیار ایکسپو سینٹر لاہور میں ویکسین کی کمی پر لوگ مشتہی کئی افراد دوازے توڑ کر اندر داخل بدنظمی کے باعث ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل موتل اور واسیس پاکستانیوں سمیت کئی افراد نے وہیں ڈیڑھے ڈال دیئے فیصل سلطان کہتے ہیں ویکسین کی قلت پیر منگل تک ختم ہو جائے گی یاسمین راشیتے کہا ویکسین موجود صرف ایسپرا زینکا کی کمی ہے خیبر پختونخہ میں ہفتے کے روز کا لوگ ڈاؤن ختم پشاور کی کارکھانو مارکیٹ، شبہ بازار اور سرکولر روڈ پر جمعے کے روز لوگ ڈاؤن ہوگا صدر یونیورسٹی روڈ، اندرون شہر اور دیگر علاقوں میں اتوار کو لوگ ڈاؤن کیا جائے گا ادھر سندھ میں پرائمری سکول 21 جون سے کھولنے کا اعلان پارک، انڈور، جم، درگاہیں 28 جون سے کھلیاں کی آسف زرداری کا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے کا مشن لاہور میں ڈیڑے پیپلز پارٹی کے راہنماؤں کی ملاقاتیں آسف زرداری نے شہر میں آزاد کشمیر انتخابات کے لیے ٹکٹ جاری کر دیا زرداری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی مسئلہ کشمیر کے ساتھ وابستگی پرانی ہے پارلیمنٹ میں مصبت کی دار ادا کر رہے ہیں پی ایس ایل سکس میں اسلام آباد یونائٹیٹ نے ملتان سلطانس کو چار وکٹو سے ہرا دیا ایک سو پچاس رنس کا حدف آخری آور میں چھے وکٹو پر حاصل کر لیا ایونٹ کی پلے آف مرحلے کے لیے چاروں ٹیموں کا فیصلہ بھی ہو گیا اسلام آباد یونائٹیٹ، ملتان سلطانس، پشاوہ ظلمی اور کراچی کنگز شامی لاہور کلندرز پانچوے اور کوئٹا گلیڈی ایٹرز چھتے نمبر پر موجود پہلے میچ میں کراچی کنگز ایکولٹا گلیڈی ایٹرز کو چودہ رنس سے ہرا دیا اور کڑی دھوب میں گناہ سایا اولاد کا سب سے بڑا سرمایہ جس کا باپ حیات ہے وہ قدر جانے جو اسے کھو چکا اسے ہر دم یاد آیا پاکستان سمیت دنیا پر میں فادر سٹے آج منایا جائے گا اسمبلیوں میں جو کچھ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا قومی اسمبلی میں اظہار قیال بولے ماضی میں بجلی کے مہنگے معاہدے کیے گئے بجلی کے معاہدوں پر نظرستانی کی جائے تو تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس سب جاتے ہیں کسی بھی حکومت کے تین سال بعد الیکشن موہم شروع ہو جاتی ہے چوتھا سال الیکشن کے حوالے سے ہوتا ہے ساری جماعتوں کو الیکشن اصلاحات پر بات کرنی چاہیے تین سال کے بعد الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے چوتھا سال الیکشن مہم کا ہوتا ہے ہمیں بہتر الیکشن کے معاملات کی طرف جانا چاہیے بہتری کے حالات کی طرف جانا چاہیے سلاسٹلی کے پولٹیکلی پاکستان میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تلخیوں کو ختم کرنا ہے تلخیوں کو ختم اس لیے بھی کرنا ہے جناب سپیکر چوتھا سال شروع ہو جائے گا اگست کے بعد اس سال میں اگر ہم تلخیاں شروع نہ کر سکے کتنا بھی شفاف الیکشن ہم کرانے جائیں گے تو وہ بائیڈن اور ٹرمپ والا حال ہو جائے گا رشیہ والا حال ہو جائے گا ڈانلڈ روبرٹ والا حال ہو جائے گا سو سکون نہیں آ سکے گا سو ساری پارٹیوں کو مل بیٹھ کر اس چوتھے سال میں الیکشن اصلاحات پر بات چیت کرنی چاہیے اور پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے حکومت کو مشروط حمایت کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کے علی حیدر گلانی نے پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ چار کروڑ لوگوں کے لیے سیکریٹریت کے بجائے صوبہ بنائے پیپلز پارٹی سانٹ قومیو سبائی اسیملی میں ان کی حمایت کرے گی ایوان میں لیگی رکم سانیا آشک کی تقریر کے دوران حکومتی اور آپوزیشن بنچوں میں نوک چھوک نو لیگ کے تین اقلیتی ارکان تقریر کا موقع نہ دینے پر ایوان سے واک آؤٹ کر کے تفصیلات اس ٹیپورٹ میں دیکھئے پنجاب اسمبلی کا اشلاس ایک گھنٹہ بارہ منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیرمن میہ شفی کی زیر صدارت شروع ہوا بجٹ پہس میں حصہ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے علی حیدر گلانی نے کہا کہ وزیراعظم نے جنوبی پنجاب کے عوام سے سو دن میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا مگر تین سال گزرنے کے باوجود وعدہ پورا نہ ہوا ہمیں صوبہ دے دیں سیکیٹریٹ خود بنا لیں گے لیگے ارکان کی جانب سے وزیراعظم پر تنقید سے پی ٹی آئے ارکان بھڑک اٹھے اور دونوں جانب سے فقرے کسے گئے بجٹ پر حکومتی ارکان نے اسے تاریخ ساز جبکہ اپوزیشن نے الفاظ کا گورک تھنڈا قرار دیا اجلاس کا وقت ختم ہونے پر پینل آف چیئرمن میہ شفی نے پیر دو بجے تک ملتوی کر دیا